بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو مزید بارہ شعبوں سے نکالنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو دوست فیس بک یوز کرتے ہیں وہ یہاں فیس بک کے پیج پر کلک کر کے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز میں فیس بک کے پیج پر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹار کرتے ہیں کہ ویڈیو میں ہے کیا تو دیکھیں دوستو سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب مزید بارہ شعبوں میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے ان شعبوں میں صرف اور صرف سعودی ہی کام کر سکیں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو غیر ملکی ان شعبوں سے منسلک ہیں اور ان میں کام کر رہے ہیں ان کے اقامے بھی تجدید نہیں ہوں گے اور یہ نظام جو ہے کب سے لاغو ہوگا یہ یکم سبتمبر دوہزار اٹھارہ سے یعنی کے نیکسٹ ہجری یئرز اور اس کے علاوہ دوستو وہ کون کون سے شعبیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ عرب نیوز کا اخبار ہے جس کے اندر سب ڈیٹیلز اس میں دی گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ بھی اس کو اپنے طور پر پڑھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس اخبار کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کو بہ آسانی اوپن کر کے اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں بھی یورن لکھا ہوا ہے کہ مکمل طور پر جو سعودی ہیں وہی کام کریں گے ان بارہ شعبوں میں وہ کون کون سے شعبیں ہیں چلیے میں آپ کون کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھیں دوستو سب سے پہلے جو ہے پہلا شعبہ گھڑی کی دکان یعنی کہ جہاں پہ گھڑی بغیرہ فروخت کی جاتی ہے وہاں پہ صرف سعودی کام کریں گے بلکل خارجی کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اینک فروخت کرنے والی دکان ہے اس کے علاوہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جیسے کہ آپ آپریشن تھیٹر کی جو بھی چیز ہے اس کے علاوہ ایکسلی مشین بغیرہ ہے یہاں پہ یہ سعودی کام کریں گے اس کے علاوہ الیکٹریکل سے جو ریلیٹڈ ہے جیسے کہ آپ بل اور پنکھیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو الیکٹریکل سے ہے وہ وہاں پہ سعودی کام کریں گے اسی طرح دوستو الیکٹرونس کی شاپ جیسے کہ لپٹ آفز بغیرہ ہوگے اس طرح کی الیکٹرونس کی دکان پہ ٹوٹل یہاں پہ بھی سعودی کام کریں گے اور آٹو پارس یعنی اس کے علاوہ بیلڈنگ سے متعلق جو بھی سامان ہوگا بیلڈنگ تیار ہونے میں جیسے کہ ماربل بغیرہ ٹائلز بغیرہ اس طرح کی کلرز بغیرہ کی جو بھی شاپس ہوں گی وہاں پہ سعودی کام کریں گے اس کے علاوہ دوستو آپ نے دیکھا وہ کارپٹ کی شاپس جو ہیں وہاں پہ بھی سعودی کام کریں گے اور گاریوں کے سپیر پارس جیسے کہ کار یا کوئی بھی گاری ٹرک یہاں پہ ٹرالر وغیرہ جو بھی یہاں پہ گاری ہوگی ان کی سپیر پارس کی شاپ پر صرف سعودی ہی کام کریں گے اور جو گھروں میں فرنیچر وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں وہ فرنیچر کی دکان پہ جو بھی کام کرے گا وہ بھی سعودی ہی ہوگا اس کے علاوہ بچوں کے کپڑے اور مینز کے جو کپڑے ہوتے ہیں جیسا کہ سعودیوں کی توپس وغیرہ جہاں پہ بن کے بکتی ہیں وہاں پہ بھی صرف سعودی ہی کام کریں گے اس کے علاوہ خارجی بلکل بھی کام نہیں کر سکیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کی مکمل ڈیٹیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارفیشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور کہ اللہ حافظ موسیقی